السلام علیکم ڈیئر فرنڈز آج کی یہ ویڈیو کرونا وائرس کی اپ ڈیٹ پہ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا کے دو سو ممالک میں پھیل چکے ہیں اور یہ دن بہ دن اور زیادہ پھیلتا جا رہے ہیں اور اس کے اب تک کے جو ٹوٹل کیسز ہیں وہ 381,000 ہو چکے ہیں اور تقریباً 16,000 کے قریب جو ہے وہ ابھی تک جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ہو چکی ہیں اور یہ دن بہ دن یہ ایڈ ہونے والا حساب نہیں بلکہ یہ ملٹیپلائی ہوتا جا رہے ہیں اسی طرح سے میں آپ کو اپنے ملک پاکستان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس ریشو سے ہمارے ملک پاکستان میں یہ کرونا وائرس بڑھتا جا رہے ہیں اگر یہ حساب لگایا جائے تو within one or two weeks ہمارے ملک میں بھی جو تعداد ہوگی وہ ہزاروں میں ہوگی اب میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ ہزاروں میں کیسے ہوگی کیونکہ ہم اس چیز کو بلکل سی ایس نہیں لے رہے تو kindly جو ہے آپ اس چیز کو بڑا غور سے سنیے گا اور اس چیز اس information کو next بھی آپ نے forward کرنا ہے اب دیکھیں کہ اگر for example یہ disease یا یہ وائرس اگر دس لوگوں کو لگتا ہے اور ابھی انہیں پتا بھی نہ ہو کہ ان کو یہ وائرس کہ وہ اس وائرس کا شکار ہے یا نہیں تو اب یہ دس لوگ جو ہیں وہ individually اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک دن میں بیس لوگوں سے ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے یہ وائرس بیس لوگوں میں transfer کر دی ہے تو اسی طرح سے وہ دس لوگ جو ہیں اگر ہر ایک جو ہے وہ at least بیس لوگوں کے ساتھ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ 200 جو لوگ ہیں وہ affected ہو چکے ہیں اب اسی طرح سے آپ یہ حساب لگا لیں کہ وہ جو 200 people ہیں وہ آگے پھر جب کسی کے ساتھ ملیں گے تو یہ وائرس کیونکہ بہت جلد پھیلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ خود ہی اب اس کو count کر سکتے ہیں کہ یہ within one week جو ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ جائے گا اب کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات لوگ اس کو CS بلکل نہیں لے رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو بلکل serious لیں اور اس کا علاج بہت ہی آسان ہے کہ ہم اپنے گھروں تک مختص ہو جائیں ہم اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور جیسا کہ ہمارے ملک کی گورنمنٹ نے بھی کچھ رولز لگائے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان رولز کا implement کریں اور ان کو follow کریں اب لوگ بات کر رہے ہیں کہ چائنا کی کہ چائنا نے اس disease پہ کنٹرول پا لی ہے کہ اب وہاں پہ وہ death rate بہت کم ہو چکا ہے تو خدارہ 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 میں آپ کو کوئی information دینا چاہتا ہوں کہ جو چائنا کا مقابلہ تھا وہ صرف اور صرف کرونا وائرس سے تھا ان کی عوام پڑی لکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو ایک وار تھی یہ کیسے لڑنی ہے وہ ساری پڑی لکھی عوامیں انہوں نے اپنے آپ کو بونڈ کر لیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو گھر تک مختص کر لیا تھا لیکن اگر ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارا مقابلہ پہلے جہالت سے ہے پھر ہمارا مقابلہ لاعلمی سے ہے پھر ہمارا مقابلہ تعلیم سے ہے اور اور کی کمی بھی ہے اور یہ مختلف نظریات اور ہٹ درمی سے ہے اور اس کے بعد ہمارا مقابلہ جو ہے وہ کرونا وائرس سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس چیز کو سیریس نہیں لیں گے تو اگلے آنے والے دنوں میں اگلے ایک دو ہفتوں میں ہمارے ملک پاکستان میں یہ کرونا وائرس کے جو مریض ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پورے ملک میں صرف اور صرف فورٹین ہنڈرڈ وینٹی لیٹرز ہیں تو آپ خود حساب لگا لیں کہ ہمارے ملک میں اگلے دنوں میں کیا حال ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایک پیشنٹ ہوگا بلکہ ایک ہمارے پاس سے وہ وینٹی لیٹر ہوگا اور دس سے بیس پیشنٹس ہوں گے تو یہاں پہ آپ خود حساب لگائیں کہ نیکسٹ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہمارے ملک کو کتنا بڑا یہ جھٹکا لگنے والا ہے ایکانومک حساب سے بھی اور یہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھی بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے تو خدارہ خدارہ جو یہ بیسک چیزیں ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے اس وائرس سے بچانا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو گھر میں مختص کر لیں اور اس کے علاوہ کیونکہ اگر میں آپ کو اسی میں انفارمیشن دیتا جاؤں گا تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو کائنڈلی میں آپ کو ہر ایک جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا تو آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ایک نئی آنے والی اپ ڈیٹ جو ہے وہ اس سے آپ اگا رہے